ساری پارٹی میں اس ٹائم یہ بچار چل رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر کانگریس کو سٹرکچل چینجز کرنی ہوں گی نئے چہرے لانے ہوں گے اور اس کی بڑی ڈریپ انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ سیکنڈ ٹائم لگتار اتنی بڑی ہار ہماری کیوں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے تو راہل گاندی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سینئر لیڈرز ہیں ان کو وہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے میمبرز ہوں یا مجودہ ہمارے مکمنتری ہوں یا سارے سٹیٹ کے ادھکشیوں کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اور سیکنڈ اپنا کانفیڈنس راہل گاندی کی لیڈرشپ میں بتانے کے لیے اور ان کو وشواش دلانے کے لیے کہ آپ کوئی بھی فیصل ہوگے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس فیصلے میں کانگریس کی شبی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اسطیفہ دینا چاہیے یہ میرا ماننا ہے کہ ہم اسطیفہ دیں گے جس کا کام اچھا ہے جس کے کام سے وہ سہمت ہے یا پارٹی سہمت ہے اس کا اسطیفہ منظور نہیں کیا جائے گا اگر کہیں کوئی چینج کرنی ہوگی we must ہمارا یہ بیسک مقصد ہے کہ راہل جی کو free hand دیا جائے let him make an earnest effort to make a change and let us now again work in دیکھو ستر سال میں پچاس سال کانگریس نے راج کی ہے تو ہمیں اتنی جلدی میوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی تو اس سے بھی بہت نیچے کی position میں انیس سو چراسی میں دو سیٹ پر رہ گئی تھی مگر انہوں نے پھر سنگرچ کیا پھر پارٹی کھڑی کی تو ہمیں بھی موقع ملا ہے if we have gone wrong اگر ہماری کوئی policies میں نقص ہے یا ہمارے manifesto میں کوئی کمی پیشی رہ گی یا perception میں کوئی نقص آیا تو اس perception کو یا policies کو یا manifesto کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں گے مگر we must give a free hand to راہل گانڈی if we want ہمارے کی بھی چیز رہی کھڑی گی